ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مار یوٹیوب چینل فرینڈز آج کو جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کلٹس وی اکسار کا پی سی وی پی سی وی جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں پوزٹیف کریکنس ونٹیلیشن یا اس کو کچھ عام لوگ جو ہے وہ بلو وال بھی کہتے ہیں یہ اس طرح کا عوض ہے ٹھیک ہے جی یہ والا اس کی آج میں آپ کو لوکیشن بتاؤں گا اور دوسرا جو ہے وہ اس کا فنکشن کیا ہے تو دوستو آگے مزید چلنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تار سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کلنے اور بیل آئیکن کے نشان کو پریس کرنے تاکہ ان فیچر آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں تو دوستو اس کا جو پی سی وی وال کی جو ہے وہ کلٹس وی اکسار جو نان ای اف آئی ہیں یا جن کو کاروریٹر والی کہتے ہیں اس کی لوکیشن جو ہے وہ یہاں پہ ہے یہ جو ہے وہ ہیڈ ہے ہیڈ کے ساتھ جہاں سے یہ پائپ نکل رہا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ جو ہے وہ آپ کا نیچی کی طرف جا رہا ہے ایک جو ہے یہ آپ کا ائر فیلٹر کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے جی اور دوسرا جو ہے یہ باٹم کی طرف جا رہا ہے تو جہاں پہ یہ باٹم ختم ہو رہا ہوتا ہے آپ کا انجن کا جہاں پہ وہ ایریا سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر یہ جو ہے وہ ایک سٹرپ لگی ہوتی ہے جس کے ساتھ یہ دو سکریو لگی ہوئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے ٹھیک ہے اور ان دو سکریوز کو آپ کھولتے ہیں تو یہ والد چیز وہاں سے نکلتی ہے ٹھیک ہے ابھی میں اس کو کھولتا ہوں اور پھر جو ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو پی سی بھی والو کھولنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ جہاں سے چونکے ایکسس جو ہے وہ بہت کم ہے ایک تو نٹ جہاں سے کھول جائے گا لیکن دوسرا نٹ جو ہے وہ آسانی سے نہیں کھولے گا سکریو رموو کریں گے ایر فلٹر کو رموو کرنے کے بعد جو جہاں پہ یہ جو پائپ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم پائپ کو رموو کریں گے ٹھیک ہے اس سینٹ سے بھی اور فلٹر بھائی سائٹ سے بھی اور یہ فلٹر آپ کا پورا کھول جائے گا جب تو آپ کی ایکسس جو ہے وہ بان جائے گی اس کو پی سی بھی وال کو اوپن کرنے کے لیے تو آئیے اب اس کو ہم کھول دیں ایر فلٹر کے جو ہے وہ آپ کو اگر آپ کے پاس جو ہے وہ اگر اس طرح کا جو ہے وہ ہینڈل ہے تو آپ اس سے کھول سکتے ہیں نہیں تو آپ کو جو ہے وہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ دس کی کوئی بھی جو ہے وہ اوپن ہینڈ ہے تو آپ اس سے آسانی سے اس کو کھول لیں گے یہ کھولنے کے بعد اس کے یہ کلپ ہے آپ نے ان کو کھول لینا ہے یہ کھول جائیں گے تو آپ کا یہ اوپر والا پورشن اللہ علیہ دہ ہو جائے گا فلٹر کو باہر نکال لیتے ہیں ایر کلینر کو اس کے بعد جو ہے وہ ابھی ہم نے اس چیز کو اتارنا ہے تو اس چیز کو اتارنے کے لیے جو ہے وہ ابھی ہمیں جو ہے وہ ان کلپس کو پہلے اتارنا پڑے گا اور یہ جو ہے یہ جو پائپ ہے اس کو کھولنا پڑے گا تو یہاں پہ نارملی جو ہے وہ کلپ لگے ہوتے ہیں یہ ابھی میں نے کھول دیا ہے کھولنے کے بعد یہ ابھی دوس ہوگی تو یہ آپ کا یہ جو ہے وہ کھول گیا جو پیچھوی وال ہے وہ آپ کا یہ والی چیز جو ہے وہ وہ ایک نار جہاں پہ لگا ہوا اور دوسرا جو ہے وہ یہ لگا ہوا اب ہم ان دونوں سکریوز کو رموو کریں گے اس سے پہلے جو ہے وہ میں اس کو پائپ کو کھول لیتا ہوں تو یہ اوپر جو ہے یہ کلپ لگا ہوا ہے اس پائپ کو آپ پریس کر کے رکھیں گے تو یہ اوپن ہوگی ہے دوسرا جو ہے وہ کلپ لگا ہوا ہے تو اس کو ہم کھول لیتے ہیں یہ آپ کا اوپن ہو گیا اب یہ جو ہے یہ آپ کا پیسی بی وال جو ہے وہ جہاں پہ لگا ہوا ہے تو اب اس کو پر جو ہے یہ دو سکریو لگے ہوئے ہیں یہ سٹریپ کے ساتھ ہولڈ ہے ابھی ہم اس سٹریپ کو کھول لیتے ہیں یہ آپ کی سٹریپ اپتر ہو گئی اور یہ آپ کا جو ہے وہ پیسی بی جو باہل ہے یہ باہر آگے ہیں دوستو اس کا جو ہے وہ اس کی جو سروسی بیلٹی ہے کہ اس کا پدہ کیسے چلے گا کہ یہ ٹھیک ہے یا خراب ہے تو اس کا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو پیسی بی وال ہوتا ہے یہ ون وے وال ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ کام کیا ہوتا ہے کہ یہ جو انجن والی سائٹ پہ جو لگا ہوتا ہے اس سائٹ سے اگر آپ اس کے اندر موں کے ساتھ ہوا دیں تو یہ آپ کی ہوا دوسری طرف نکلے گی یعنی اوپر جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ دوسری سائٹ سے اس کو ہوا موں کے ساتھ دیں تو یہ ہوا نہیں جانی جائے اب اس کا جو ہے یہ دونوں سائٹوں سے جو ہے وہ اوپن ہے بلکل اس کے اندر جو تھا جس سے ہوا جو ہے یہ روکتا ہے وال کا کام کرتا ہے وہ چیز ختم ہو چکی ہے تو اس وجہ سے اس کو ریپلیس کر رہے ہیں تو ابھی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ یہ چیک کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے خراب کہ انجر والی سائٹ سے آپ اس کو موں پہ جو ہے اور موں سے ہوا دیں گے تو دوسری سائٹ سے یہ ہوا ران سے نکل لے گا لیکن آگا اما آپ دوسری سائٹ سے دیں گے پلٹر والی سائٹ سے dann go by ne possono بلک ہوجائے گا یہ اوپر جیز باخु Lee اگر ہوا بلکل نہیں جا رہی تب بھی یہ خراب ہے تو اب ہاں دوسرا یہ ہے وہ جو دوسرا لے کر آئے ہیں وہ ابھی ہم dus یہ دوسرا جو ہے وہ جو ہم بزار سے لے کے ہیں نیا اس میں ابھی جو ہے یہ انجن والی سائیڈ ہے اور یہ اوپر والی سائیڈ ہے تو ابھی ایک سائیڈ سے جب میں نے اس کو چیک کی ہے تو ہوا جو ہے وہ ران سے جار ہے جبکہ دوسری طرف سے آپ اس کو اگر ہوا دیں گے تو یہ بلوک ہوگی تو ابھی ہم دوبارہ اس کو لگاتے ہیں تو لگانے کا طریقہ وہ یہ سیم ہے سیمپل آپ نے اس کو جہاں پر رکھنا ہے رکھنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ سٹریپ لگانی ہے سٹریپ لگانے کے بعد جو آپ نے سکریو اتا رہے ہیں وہ آپ سکریو جو ہے دوبارہ لگا دیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ پائپ جس طرح آپ نے اس کے اوپر سے اتا رہا ہے وہ دوبارہ سے پائپ آپ کا لگ جائے گا اور اس کے بعد یہ جو پائپ آپ نے اتا رہا ہے یہ اسی طرح جو ہے وہ آپ کا یہ ایک ہیڈ کی طرف آ جائے گا دوسرا جو ہے یہ فلٹر کی طرف چلا جائے گا اور یہ تیسرا جو ہے وہ آپ کا نیچے پی سی وی وال کی طرف لگ جائے گا پی سی وی وال کا بیسیکلی جو فنکشن ہے وہ گاڑی کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ جو انجن کے اندر جو چونکہ جب وہ برن ہو رہا ہوتا ہے فیول ویرا تو اس دوران جو ہے وہ گیسز ویرا بنتی ہیں ٹھیک ہے جی چونکہ آپ مختلف قسم کی تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بعد ایسی گیسز ہیں ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ آپ سمپل جو ہے سادہ الفاظ میں سمجھ لیں تو یہ ہے کہ جو ایکسٹرا گیسز ہیں یہ یہاں سے جو ہے وہ اس پاس سے جو ہے وہ نکل جاتی ہیں نکل کے آپ کا جو اے فلٹر والی سائٹ ہے وہاں پہ چلی جاتے ہیں اور دوسری سائٹ سے کوئی ہوا جو ہے وہ انجن کی طرف نہیں آتی اور یہ ٹوٹلی جو ہے وہ انجن والی جو سائٹ ہوتی ہے وہ اے ٹائیٹ ہوتی ہے اب جب یہ آپ کا جو ہے وہ پی سی وی والد یو ایس ہو جاتا ہے تو وہ نارمل جو ہے پھر وہ ہوا کا فلو جاری رہتا ہے ٹھیک ہے جی تو وہ پھر گاڑی کے اندر جو ہے وہ ابھی میری گاڑی کا یہ تھا کہ گاڑی جو ہے وہ دب رہی تھی ٹھیک ہے جی گاڑی کو آپ جب اکسلیٹر دیتے ہیں وہ تھوڑی تھوڑی دب جاتی ہے تو یہ جو ہے وہ میں نے جب وہ مشروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ پی سی وی والد کو آپ چیک کریں جب میں نے اس کو چیک کیا تو وہ واقعی جو ہے وہ خراب ہوا تھا تو بیسکلی اس کا فنکشن یہی ہے یہ ون وی آپ سمجھ لیں والد ہے کہ ایک طرف سے گیسز جو انجن والی سائیڈ سے جو ہے وہ اس سے نکل جاتی ہیں اور واپسی پہ کوئی جو ہے وہ اوہ ویرہ اس کے اندر نہیں آ سکتی تو آئے ہو کہ یہ ویڈیو آپ کو ایفرمیٹیو لگی ہوگی لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ